مجھے جنرل آصف غفور باجبا صاحب کی جانب سے بات کی ہے یہ یقین ایک وہ انہوں نے پیغام دیا ہے جس کی پاکستان کی قوم کافی عرصے سے محتمی نہیں تھی اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہی تھی کہ کیا بجے ہے کہ پاکستان کی فوج اس اہم ترین خاص طور پر جس طرح فتنہ برپا کیا گیا تھا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سینر دفاعی تجزیہ کار زیدہامی صاحب موجود ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ زیدہ صاحب آج کی جو پریس کانفرنس ہم دی جی آئی ایس پی آر کی سن رہی ہیں اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں بہت ساری گفتگو کی زیدہ صاحب مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے پیغامات دیئے ہیں انہوں نے باتیں کی انہوں نے اپنا آئندہ کا منیفیسٹو بتا دیا ہے انہوں نے اپنا آئندہ کا لاعامل بتا دیا ہے یا انہوں نے دوسری لفظوں میں شیٹ اپ کال بھی دی ہے سب سے پہلے تو آپ کومنٹ کر دیجئے اس کے بعد پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کس کس کو پیغام دیا ہے آج کی پریس کانفرنس کو آپ نے کیسے دیکھا حسان پھارمی ایک پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے اور ان کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کھل کر بات نہیں کر سکتے ان کو بڑا محضب رہ کے بڑا پولیٹیکل رہ کر ان کو بڑی ناپ تول کر بیان دینا پڑتا ہے کہ تاکھ کوئی یہ گئے کہ ادارہ جب بات کر رہا ہو تو پھر اس ادارے کی پوری عزت اور اس ادارے کی پوری زبان کو بہت دیکھ پھال کر بیان کیا جاتے ہیں تو یہ جو پریس کارپرنسی بنیادی طور پر آرمی نے اپنے تمام جو آرمی کے خلاف پروپیگنڈا ہے آرمی سے جو لوگوں کو شکایتیں ہیں اور آرمی کو جو خود تکلیفیں ہو رہی ہیں لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اس انفرمیشن کی وجہ سے آرمی کو جو شکایتیں ہیں ماشرے میں موجود طبقات کی وجہ سے ان سب کا ذکر بڑے محضب انداز میں انہوں نے کیا لیکن بات یہ ہے کہ ان کو تو لیمیٹیشن ہے کہ وہ ایک آفسر ہوتے ہوئے آئی اس پی آر ہوتے ہوئے آرمی کی نمائندگی کرتے ہوئے محضب زبان استعمال کریں مجھ پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے میں بڑے صاف الفاظ میں انٹرپیٹیشن کر دیتا ہوں کہ آرمی آج کیا کہنا چاہ رہی تھی اور آرمی کو آئندہ کیا کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے حوالے سے آرمی نے آج پھر ایک بیان دیا کیوں دیا پی ٹی ایم کا مسئلہ تو پہن مہینوں سے چل رہا اور پورے پاکستان میں ہر جگہ یہ ریاست کے خلاف بغاوت اور دہشتگردی کرتے رہے ہیں انہوں نے پاک فوج کے خلاف بھی کیے قائل قانون اور آئین کو بھی توڑا ہے انہوں نے بغاوت بھڑکانے کی کوشش کی ہے جھوٹ پروپاگنڈا ڈس انفرمیشن پھلائی ہے انفرمیشن وار کی ہے اور پی ٹی ایم حقیقت میں سی آئیے کا دوسرا نام یہ راہ نہیں ہے سی آئیے اور راہ شامل ہو گئی ہے ان کے ساتھ یہ وہ ایلمنٹ ہے جب آفی محمود اچکزئی اور اسوندیار ولی کو پارلیمنٹ سے نکالا ان کی جگہ ان لڑکوں کو داخل کیا گیا ہے علی وزیر کو اور داور کو کہ یہ اب وہ ایجندہ کنٹینیو کریں گے کہ جو وہ بھٹے جو فارغ ہو چکے ہیں سولیٹ پیپر ٹیشو پیپر ڈسپوس کیے جا چکے ہیں ان کی جگہ پر اب یہ آگے پاکستان کی دشمنی کا ایجندہ پڑھائیں گے آرمی نے ان کے خلاف بڑا نرم رویہ رکھا ہوا لیکن مجھے شکایت ہے کہ کیوں رکھا ہوا بات یہ ہے کہ جب ٹیلپ کے خلاف شروع میں پورا ملک انہوں نے دو تین دفعہ بند کیا پہلاخر آپ نے ایک کریک ڈاؤن کیا اور پورے ملک میں خاموشی چاہت یہ رویہ پی ٹی ایم کے خلاف کیوں نہیں کیا گیا آج کی پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ اب اگلا مرالیا میں انہوں نے یہی کرنا ہے دیکھیں اس طرح کی پی ٹی ایم کے بارے میں اس طرح کے بیانات آرمی بہت ارسے سے دے رہے ہیں نہیں دیکھیں آج انہوں نے نہیں آج انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ڈیڈ لائن کراس نہیں کرنی دیکھیں ریڈ لائن کو تین مطالبات کو بھی تقریبا جائز قرار دیا لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ ڈیڈ لائن جو ریاست کی ہے وہ کراس نہیں کرنی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو ریاست ریٹ منوانا جانتی ہے دیکھیں فرانکلی سپیکنگ حسان ریڈ لائن پی ٹی ایم بہت عرصہ پہلے کراس کر چکی ہے ریاست صرف خاموش ہو کے ان کو موقع دیئے چلے جا رہی ہے جو میری رائے میں غلط ہے کیونکہ پی ٹی ایم بھضاتے خود کوئی انڈیپینڈنٹ گروپ نہیں ہے یہ نورت وزیرستان کے ساؤت وزیرستان کے چار لڑکے نہیں ہیں جن کی جائز مطالبات اور شکایات ہوں یہ سپی آئیے کی ایک بہت بڑی انفرجنسی ہے ایک بغاوت ہے ایک سبرجن ہے اور یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر ہی نہیں سکتے یہ لڑکے ان کے ہینڈلر پیچھے بیٹھے ہوئے اس کی ایویڈنس ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ان کے ہینڈلرز کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے دیکھیں آرمی جیسے آج کیا آپ کو کہ آرمی بنیادی طور پر جب تک پولیٹیکل گورنمنٹ ساتھ نہ دے آرمی اپنی مرضی سے آپریٹ نہیں کرتا ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن پولیٹیکل گورنمنٹ کے سائے میں کیا گیا پولیٹیکل گورنمنٹ نے کیا نا پرواز چودری نے اون کیا ہے تو پی ٹی ایم کے خلاف آپریشن کو بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اون کرنا پڑے گا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اشارہ آرمی نے پی ٹی ایم کو نہیں کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کیا ہے ایک ایک رسپانسیبیلیٹی تھاؤ بھر چیز ہمارے کندے پر مک ڈال دو اچھا اور دوسری جانے اور دوسری جانے جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پوری پریس کانفرنس کا مجھے لگا وہ جب انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر چند روز آپ اچھی خبریں دیتے رہے ہیں پاکستانگی تو دیکھیں پھر پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے بیسیکلی جو تس انفرمیشن وارفیر ایجنٹ ہیں جو فیسٹ کولم آف دی سٹیٹ ہیں انہوں نے آئی ایس پی آر نے فورس پیلر آف دی سٹیٹ کا حقیقت ہے کہ ہمارا میڈیا فیسٹ کولم آف دی انیمیز ہیں اکہ دکہ لوگوں کو چھوڑ کر عمومی جنرل بات کر رہے ہیں فیسٹ کولم آف دی انیمیز جس کا ایجنڈا ہے جو پرائیوٹ انجیوز ہیں یہ ایک الیکٹڈ باڈیز نہیں ہیں یہ پرائیوٹ سٹھوں کی اورگنیزیشنز ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے بیٹھی ہیں چاہے دشمنوں سے پیسہ آئیں مجھے آپ نے ابھی جیس طرح فرمایا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اشارہ ہے اس وقت یہی تو سب سے بڑا ٹرڈٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ادارے اور حکومت ایک پیچ پر ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک اشارہ ہے ابھی آپ نے میڈیا کے ذکر کیا جو آج آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا کا یہ کردار ہونا چاہیے اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی پرموشن جو میڈیا کرے گا وہی آگے آئے گا جو نہیں کرے گا اس کو حکومت سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ اس بارے میں تھوڑی سی وضاعت کریں گے کہ یہ کیسے پی ٹی ایم والا معاملہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو انہوں نے توجہ دلانے کی بات کی ہے نہ کہ پی ٹی ایم والوں کو اس بارے میں کہا گیا یا ان کے ہنڈلرز کو اس بارے میں ایک پیغام دیا گیا ہے دیکھو حسن میں نے ابھی مثال آپ کو ٹی ایل پی نہیں دیئی ٹی ایل پی کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے جو ریس آن پرنس کی گئی ہے جو کیسز کیے گئے ہیں اس کی ذنبہ داری حکومت وقت لے لی ہے آرمی پہ نہیں ڈالی ایک ذاکلی یہی سنار جو پی ٹی ایم کے ساتھ بھی کرتے ہیں حکومت وقت اچھا کوئی ایسی حد ہے جو پی ٹی ایم نے ابھی عبور نہیں کی کوئی ایک مجھے آپ بتا دیں ابھی آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے تحریک لبیک کا ٹی ایل پی کا میرے کہا ذا ٹی ایل پی ان کے مقابلے میں بہت پیچے تھی اور انہیں اچھا جواب مل گیا لیکن کمپیرٹیو لی تو اس کا مطلب ابھی بھی سوفٹ ہینگ ہے میں آپ کو یہی بات تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ریڈ لائن تو پی ٹی ایم بہت عرفہ پہلے کراس کر چکی ہے بار بار کر رہی ہے بلکہ بہت بڑی منظم مسلح بغاوت ہے اور اس کے اوپر ابھی تک ہلکا ہارت یعنی پی ٹی ای کی سب سے بڑی غلطی عمران کی سب سے بڑی غلطی جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود نورٹ اور ساؤت وزیرستان سے پی ٹی ای کے کینڈیڈیٹس کو بٹھا دیا تھا تاکہ پی ٹی ایم کے کینڈیڈیٹس وہاں سے جیت کر نیشنل اسمبلی میں آ جائیں اس کا مطلب کیا ہے آج جو آئیس پی آر کے جانب سے کہا گیا ہے کہ آج کی فوج گزرے ہوئے کل کی فوج نہیں دیکھیں سیڑی سی بات ہے آج کی فوج سترہ سال کی جنگ کٹ چکی ہے وہ آفیسر جو جنگ جب شروع ہوئی تھی اس وقت پی ایم اے کی اکیڈمی میں تھا اب وہ لیفٹیننٹ کرنل ہے ویٹل فیلڈ آپریشنل آفیسر ہے جو اس وقت کرنل تھے اب وہ میڈے جنرلز لیفٹینلز جنرلز اس سے مطلب دیکھیں مجھے جو سمجھ آئی ہے اس میں ان کا مطلب کچھ اور نظر آتا ہے وہ تو دیفنیٹلی آپ کی پرموشن ہوتی رہے گی کئی جگہ پر ڈیموشن بھی ہوتی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا مجھے تو ایسا لگا ہے کہ جو یہ جو پاک فوج کے خلاف اداروں کے خلاف پاکستان کے خلاف نعرے بلند کی جاتے تھے وہ اکروس دی بورٹ پولٹکس میں ہوں آپ کے میڈیا میں ہوں یا کسی اور انجیوز کی صورت میں ہوں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کریں گے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں وہ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ڈیس انفرمیشن پھیلارہے ہیں تو کوئی بات نہیں پھیلاتے رہیں آپ اگر کریں گے آرمی میں جو بات کہی ہے جیسے میں نے کہا کہ بڑے محضب انداز میں کہی ہے یا اگر میں دوسرا لفظ استعمال کروں تو بڑے اپولوجیٹک انداز میں اس طرح کہنا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے نہیں کہا ٹھیک ہے ان کو فرم ہونا چاہیے جیسے میں بات کر رہا ہوں اس وقت پر کھل کے کر رہا ہوں بغیر لحاظ کیے میں نے کہا کہ شاید ان کی لیمٹیشن ہے ادارے کی حیثیت سے پاک آرمی اتنا کھل کے شاید دھمکیاں نہیں گے سکتی لیکن فیٹ اف ڈا میٹر ہے کہ پی ٹی ایم ٹی ایل پی کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ اور فیٹ اف ڈا میٹر ہے کہ پاکستانی میڈیا جس کو یہ فورت پیلر آز اسٹیج کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی انفرمیشن بارفیر کا بہت بڑا فرنٹ ہے جہاں پر ہمیں شکست ہو رہی ہے جس کے ذریعے پاکستان یہ پوری ریاست کو دبا کیا جا رہا ہے پاکستان میں ایک تو کیا ہوگا کیا سر اب ہوگا کیا کہنے کا مقصد جیک ٹھیک ہے انہوں نے سوفٹ ہی بات کی ہے دیفنیٹلی ان کی سوفٹ بات بھی تو میننگ فل ہے نا دیکھو آسان اب سیدھی سی بات اور ساف بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ آپ میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں کئی سالوں تک میں فورت اور فیس جنریشن کی بات کرتا رہا بلاخر آرمی نے اس کو ایسا ڈاکٹرین اڈاپٹ کر لیا اب ہم ساف بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ پاکستان میں انفرمیشن بارفیر کے میڈیا کے غداروں کو سزا نہیں دیں گے ہم یہ جنگ ہار جائے آپ نے پاکستان میں جو میڈیا ہے اس کو مادر پدر آزادی کس نے دیئے یہ نہ حکومت کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں نہ الیکٹڈ لوگ ہیں نہ ریاستی ادارے ہیں یہ پرائیوٹ انجیوز ہیں یہ صحافتی طوائفے ہیں اس قسم کے گروپ آپ دیکھیں آپ جیسے طرح کے لفظ استعمال کریں گے یہ بھی تو غیر مناسب ہے کہ اس میں بہت تاری ایسے لوگ بابستہ ہیں اسی ریاست کی اور اسی پاکستان کی بقا کی جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں حسان ہم ایکسپشنز کی بات نہیں کرتے یعنی دیکھو پاکستان آرمی میں انہوں نے خود پاکستان آرمی تو ایون دین ایون دین زید صاحب یہ پھر بھی میڈیا آزاز کا قصور نہیں ہے تو حکومتوں کا قصور ہے ان کو پینڈٹ کس بات کا ملا ہے اگر اس بات پر آئیں گے تو یقیناً پھر پاک فوج اس حوالے سے بہت پہلے ایکشن پاکستان کی پہنچ کو لینا چاہیے دیکھو پاکستان جب جیو گروپ کے بارے میں خود پاکستان آرمی اور آئی ایسائی نے لکھ کے دیا پیمرا کو کہ یہ گروپ ملک کی خلاف غداری کا مرتقب ہے آئی ایسائی اور آرمی کا لیٹر ہے یہ جو پیمرا میں پڑا ہوا اب تک ایکشن کیوں نہیں ہوتا جب ڈان لیس ہوتے ہیں جب ڈان گروپ کے خلاف کاروائی کی بات ہوتی ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں ڈاکومنٹڈ فیکس ہیں کہ غدار بیٹھن گئے ہیں لیکن جنہیں آپ غدار کہتے ہیں وہ شادیوں میں بھی جاتے ہیں شادیوں میں انوائٹ بھی کیے جاتے ہیں یہی میں ارس کر رہا ہوں کہ ریاست کی یہ کمزوری ہے یہ حکومت کی کمزوری بھی ہے پوچی کمزوری بھی ہے جب وہ لوگ جو کھل کر پر دشمنوں کے پیسہ لے کر آئی ایسائی کو بدنام کرتے ہیں جب حامد میر نے نام لیا ہے جنرل ظہیر الاسلام کا پوری آئی ایسائی کو برزت کیا جو اس کے بھائی پر حملہ تک کیا ہے اس کے بعد آج حامد میر بی آئی پی کے طور پر کیوں فریعت ہوتا ہے حکومت میں اور فوج میں مجھے یہ بتائیں جو لاپتہ افراد کا جو انہوں نے ذکر کیا انہوں نے پی ٹی ایم کا تو ذکر کیا ہے لیکن لاپتہ افراد کے حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست وضاحت کی ہے اور آج کل چونکہ آپ کا پتہ ہے بی ای ای پی کے ساتھ کچھ پلیشز بھی چل رہے ہیں اور حکومت کے بڑی عام اتحادی جماعت ہے اور ان کی جن دنیادوں پر نکات پر اتحاد ان میں سے ایک بڑا عام نکتہ لاپتہ افراد کی بازیابی ہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے دیکھئے فیکس ہے کہ یہ ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو بی ای لے کے دہشتگرد اور ٹی ٹی پی کے دہشتگرد افغانستان بیٹھ گئے ہیں وہی لاپتہ افراد اور کوئی لاپتہ افراد اس کے علاوہ نہیں ہے سب کو پتا ہے یہ بات لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب آپ پی ٹی ایم جیسے دہشتگردوں کے مقابلے میں ایک نرم رویہ رکھتے ہیں ان کو فانسی لکھانے کے بجائے الیکشن جتواہ سے سملی میں پہنچا دیتے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ آپ سفائیاں پیش کرتے رہیں گے اور یہی بی ایم جیسے دہشتگرد آپ پر انزام لگاتے رہیں آپ کو سب کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہے دماغ دروف کر دیا ایک دن میں خاموشی چھا گئی کی نہیں چاہے آپ زمین پر لیٹھتے رہیں گے یہ آپ کے اوپر سے گزرتے رہیں چاہے بی ایل ہے چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے ان کیوں ہے نا ان کے سر پچھلنے کی ضرورت ہے زمین پر لیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ زیادہ آمد صاحب